بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وضاحت میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارا برسگیر میں ہر شہس جو اسلام قبول کرتا تھا اس پوائنٹ کو آپ نے ہیڈنگ دینی ہے دو کمی نظریہ کا آغاز دو کمی نظریہ کا آغاز برسگیر میں ہر شہس جو اسلام قبول کرتا تھا وہ اپنے آپ کو معاشرتی اور سیاسی سطح پر مسلم معاشرے اور ریاست سے وابستہ کر لیتا تھا جوڑ لیتا تھا ایسی صورت میں وہ اپنے سابقہ رشتوں کو پیچھے پہلے رشتوں کو ترک کر کے چھوڑ کے اپنے آپ کو ایک نئے سماجی نظام سے جوڑ لیتا تھا اسی بنیاد پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان آنے برسگیر کا الگ اور منفرد مزاج پیدا ہوا منفرد کا معنی بھی الاغی ہوتا ہے نمائع مزاج پیدا ہوا جو ہر لحاظ سے دوسری اقوام میں ہند سے مختلف تھا اسی تشخص کو اسی پہچان کو اسی فرق کو اس اساس مانتے ہوئے بنیاد مانتے ہوئے دو قومی نظریہ اجاگر ہوا اجاگر ہوا ظاہر ہوا ایان ہوا اگلا جو سٹار ہے اگلا جو پائنٹ ہے اس کی ہیڈنگ آپ لکھیں گے برسگیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریہ برسگیر کے تاریخی تناظر میں دو قومی نظریہ سے مراد یہ ہے کہ یہاں دو بڑی اقوام آباد ہیں جن میں سے ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم ہے یہ دونوں اقوام اپنے مذہبی نظریات اپنے رہن سہن کے انداز اور اجتماعی سوچ میں مطلب ان سب کی جو مشترکہ سوچ ہے اس میں ایک دوسر سے بلکل مختلف ہیں ان اقوام کے بنیادی حصول اور اہن سہن کے طریقے ایک دوسرے سے اس قدر مختلف ہیں کہ یہ صدیوں اکٹھا رہنے کے پاوجود ایک دوسرے کے ساتھ کل ملنے نہ سکی آگے جو ہے ہمارا پوائنٹ دو قومی نظریہ جو لائن دکھی ہوئی ہے اس کی ہیڈنگ آپ لکھیں گے دو قومی نظریہ پاکستان کا قیام دو قومی نظریہ کی بنیاد پر ہی مسلمان آنے ہند نے اپنی ازادی کی لڑائی لڑی اور اسی نظریہ کو ایک تاریخی حقیقت ماننے کے بعد ہندوستان میں دو الگ الگ ریاستیں پاکستان اور بارت کے نام سے وجود میں آئیں یہی تصور نظریہ پاکستان کی اساس ہے یہاں تک اس کی ریٹیل آئے گی اس ہیڈنگ کی دو قومی نظریہ اور ایک قیام پاکستان ٹھیک ہے آگے یہ جو ایک لائن لکھی ہوئی ہے اس کی ہیڈنگ آپ دے لیں مین ہیڈنگ ہوگی یہ دو قومی نظریہ کا ارتکا مطلب ترمیان میں لکھی جانے والی ہیڈنگ ہوگی دو قومی نظریہ کا ارتکا دو قومی نظریہ کے ارتکا کے سلسلے میں مختلف عدوار کی شہصیات اور ان کے افکار خیالات کا محتصر جائزہ زیر میں پیش کیا جاتا ہے ارتکا میں پہلے ہی معنی بتا چکی ہوں ترقی آہستہ آہستہ ترقی کرنا یا پھر عروض پکڑنا جو اس میں ارتکا میں جو پہلا پوائنٹ آئے گا جو سب ہیڈنگ آپ لکھیں گے اس کی سر سید احمد خان اور دو قومی نظریہ بڑھ سکیر میں سر سید احمد خان نے سب سے پہلے ایٹین سکسٹی سیون میں بنارس میں اردو ہندی تنازع کی تنازع کہتے ہیں جھگڑے کو بنا پر اردو ہندی جھگڑے کی بنا پر دو قومی نظریہ کی اسطلاح استعمال کی اسطلاح کا معنی لکھا ہے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے آگے نظر عام معنی کے علاوہ وہ خاص مرادی معنی ٹھیک ہے عام معنی کے علاوہ خاص مرادی معنی سر سید نے مسلمانوں کو ایک الہدہ قوم کہا اور حکومت کو باور کرایا یقین دلایا کہ بڑھ سکیر میں کم از کم دو اقوام آباد ہیں ایک مسلمان اور دوسری ہندو قوم مسلمان ہر لحاظ سے ایک الہدہ قوم ہے کیونکہ ان کی تہذیب سکافت زبان رسوم و رواج اور زندگی کا فلسفہ ہندووں سے جدا ہے اس نظریہ نے مسلمانوں میں سیاسی جذبے کو پارا اور ان کو ایسی قیادت دی رہنمائی دی جس سے تحریکی ازادی کو جلہ ملی جلہ بخشی زندگی بخشی اسی دو قومی نظریہ کی بنا پر ہندوستان تقسیم ہوا یہاں تک آج آپ سوگونی یاد کرنا ہے موسیقی